بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ترجمہ کیا ہے خلیفہ ابل کے لئے خلیفہ دوفم کے لئے اور پھر بڑے افسوس کے ساتھ مولا امیر المومنین کے لئے کیا معنی کی ہے پس یہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اور خلافت کا اعلان کر دیا تھا لیکن عموماً جب مذاہب اسلامی ان روایات کو بیان کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت کی مرکزیت اور خلافت اور امامت کا انکار کیا جائے لہٰذا حدیث غدیر میں لفظ مولا کے معنی کو بدل دیتے ہیں اور اس حدیث میں جتو آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے اس میں ولی کے معنی کو بدل دیتے ہیں لہٰذا دو حدیث جن کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ ہے انہ علی منی وانا منہو وہوہ ولیو کل مؤمن بعدی کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد تمام مؤمنین کے ولی ہیں اب ولی کے کیا معنی ہے تو ہمارے نزدیک سرپرست اور امام اور قائد اور رحبر کے ہیں کم سے کم اس جگہ ہاں ولی کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مراد ہے دسکشن اس میں ہے اور پھر آپ نے فرمایا من کنتو ولیوہو فعلیون ولیوہو جس کا میں ولی اس کا علی ولی اور جس طرح سے آپ نے حدیث غدیر میں فرمایا من کنتو مولاہو فحاذ علیون مولاہو پس اب یہاں سے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں سب سے پہلے سے روایت کو ہم بیان کرتے ہیں سحی اپنے حبان سے جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر تری سوینٹی تری جو سکرین میں آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر روایت ہوئی قَالَ بَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ سَرِيَّةً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ پہ مسلمانوں کو بھیجا وَسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّن اور اس جنگ میں مولا عمر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمانڈر بنا کے بھیجا فَمَزَعْ عَلِيٌ فِسْسَرِيَّةً تو علی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں چلے گئے فَأَصَابَ جَعْرِيَّةً اور وہاں آپ کو ایک کنیز ملی اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ جھوٹی داستان ہے عموماً کتب اہل سنت میں جب فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ایسا موضوع لگا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے فضیلت کی اہم کو کم کیا جا سکے فَأَنْكَرَ ذَلِقَ عَلَيْهِ عَسَابِ رَسُولَ اللَّهِ اور اس کام سے رسول اللہ کی اصحاب نے رکا فَقَالُوا اِذَا لَقَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ اَخْبَرْنَاهُ بِمَا سَنَا عَلَيْيٌ ان تمام لوگوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے تو انہیں خبر دیں گے کہ علی نے کیا کیا وَكَانَ مُسْلِمُونَ اِذَا قَدْمُوا مِن سَفَرٍ بدعوا بِ رسول اللہ اور مسلمانوں کی روشتی کہ جب وہ سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ پھر انہیں السلام کرتے تھے وَنَظَرُوا عَلَيْهِ ان کی زیارت کرتے تھے سُمَّا يَنْصِرْفُونَ اِلَى رِحَالِهِم پھر اپنی منزلوں پر چلے جاتے تھے فَلَمَّا قَدْمَتِ الْصَرِيَّتُ اور جب یہ فوج آئی سَلَّمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے سلام کے لئے فَقَامَ عَحَدُ الْعَرْبَعَ اب یہ چار افراد تھے اور پتا چل جائے گا کہ یہ چار افراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں کس طرح سے فریب کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان سے نفرت کر رہے ہیں اور یہ چار افراد کون ہیں تو ان کو تم رسکس نہیں کرتے لیکن اتنا ضرور رسکس کر دیتے ہیں کہ یہ چار کے چار بلاخر اصحاب ہیں فقام احد الاربع فقال یا رسول اللہ علم تر ان علی سنع کذا و کذا کیا آپ رسول اللہ نہیں دیکھتے کہ علی نے کیا کیا اور کیا کیا فاعرض انہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رحمت للعالمین نے ان صاحب سے اپنا چہرہ پھیر لیا ثم قام آخر فقال یا رسول اللہ علم تر ان علی سنع کذا و کذا کیا آپ نہیں دیکھتے رسول اللہ کہ علی نے کیا 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 فاعرض انہو اور اس صحابی سے بھی اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رحمت للعالمین میں مور لیا ثم قام آخر فقال یا رسول اللہ علم تر ان علی سنع کذا و کذا پھر تیسرہ کھڑا ہوا اور اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگا اقدس میں مولا امیر المومنین کی جھوٹی شکایت کی ایک داستان بنائی لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچہرہ مول دیا فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي بَجَهِی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب اپنا چہرہ کیا اور ان کے چہرے سے غضب اور غصہ ظاہر ہو رہا تھا اور پھر آپ نے فرمایا فَخَالَ مَا تُرِدُونَ مِنْ عَلِي ثَلَاثَا یعنی تین دفعہ آپ نے جملہ کہا کہ تم علی سے کیا چاہتی ہو تم علی سے کیا چاہتی ہو تم علی سے کیا چاہتی ہو اور سب کچھ غصہ کے عالم میں کہا اور غصہ چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا اور پھر آپ نے فرمایا اِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں وَهُوَ وَلِيُّ قُلِّ مُؤْمِنِنْ بَعْدِي اور وہ میرے بعد تمام مؤمنین کے سربرست ہیں اب یہاں پر بات واضح ہے کہ یہ چار افراد جھوٹ بول رہے تھے فریب کر رہے تھے مولا میر المؤمنین کے دشمن تھے اب اگر آپ پھنے صحیح کہیں گے تو مانا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مازاللہ غلط کر رہے تھے اور عموماً ہمارے کتب اہل سنت میں کوشش کی جاتی ہے کہ اصحاب کو بچا لیا جائے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے پس یہاں پر بات واضح ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے مو موڑ رہے تھے تو ان کی حیثیت واضح ہو گئی اب یہ جو حدیث ہے اس کے اسناد کے بارے میں کیا ہے اسنادہو قفیون اب دوسری حدیث من کنتو ولیوہو فعلیون ولیوہو کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی اب یہاں پر یہ باری گفتگو بات میں کریں گے کہ اگر دوست کے معنی ہے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے بعد دوست ان کی زندگی میں بھی ہیں اور مولا امیر المؤمنین کہ جو ہر اعتبار سے سب سے بلند تھے ان سے سب کو محبت کرنی ہی چاہیے تھی محبت اور دوستی کا کہنے کی ضرورت ہی نہیں پس یہ جو دوسری روایت ہے اس کی سنت کے بارے میں بھی ہے فسنادہو صحیحون علی شرط مسلم اور رجالوں سے قاتون تو یہ بھی واضح ہو گئی اسی روایت کو دوسرا حوالہ ہے مستدرک علی السحیحین میں حاکم علی شاپوری جل نمبر تین صفحہ نمبر 143 اور حدیث نمبر ہے 4652 اور وہاں پر بھی جو ہے یہی والا موضوع آیا لیکن یہ ایک الگ عنوان سے آیا یہاں پر یہ جھوٹی داستان نہیں بیان کی اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ روایت نقل ہوئی ابن عباس سے قال لہو رسول اللہ انتا ولیو کل مؤمن بعدی و مؤمنت کے ایلی تم میرے بعد تمام مؤمنین کے سرپرست اور ضلی ہو اور پھر آپ نے فرمایا اور یہاں پر اسی روایت کو انہوں نے امانتداری کے ساتھ بغیر اس جھوٹی داستان کے بیان کیا اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ ان اصحاب کو بچانا چاہ رہے تھے کیونکہ ان چاروں کا فسق و فجور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے مو موڑنا اور ان سے نفرت واضح ہو رہی تھی اور اس حدیث سے یہ واضح پتا چلتا ہے کہ یہ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جھوٹ بولتے تھے اور مولا امر المؤمنین پر اس وقت بھی تحمتیں لگاتے تھے لہذا انہوں نے پیج نمبر 261 میں سلسلہ تو حدیث صحیح ہے جل نمبر پاچ پیج نمبر 261 اور حدیث نمبر ہے 2223 یعنی 2223 اب یہاں پر صرف اتنا ہی بیان کیا وَمَا تُرِدُونَ مِنْ عَلِي إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَادِ کہ تم علی سے کیا چاہتے ہو اور علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد تمام مؤمنین کے ولی ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں صحیح ہون على شرط مسلم کہ یہ مسلم کی بنیاد پر صحیح ہے اور اس سے ترمیزی نے بھی نقل کیا ہے نسائی نے بھی نقل کیا ہے ابن عبان نے بھی نقل کیا ہے حاکم نے بھی اور تیالیسی نے بھی اور احمد نے بھی اور ابن عدی نے بھی اس کو نقل کیا ہے چوتھا حوالہ ہے صحیح یہ جامع السغیر کا اور یہ بھی محمد ناصر الدین البانی صاحب کا ہے جو زمانے کے بزرگ علماء اہل سنت میں خصوصاً سلفیوں میں سے تھے اور اس کی حدیث نمبر فائف فائف نائن ایٹ میں اور بعد میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے پھر جامع ترمیزی میں یہ حدیث نقل ہوئی جل نمبر دو میں اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا فضل احمد صاحب جل نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو پچپن یعنی فائف فائف پوری روایت ہے اور سات منوں نے عربی میں تمام روایت کو نقل کیا ترجمہ بھی اس کا کیا اور اس کے بعد جب یہ چاروں یہ جھوٹی داستان بیان کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غضب ظاہر ہو رہا تھا اب یہ روایت بھی آپ کے سامنے اردو میں پڑھ دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ نبی کریم نے حضرت علی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرمایا چنانچہ وہ ایک چھوٹا لشکر لے کر گئے اور مال غنیمت میں ایک لونڈی لے لی کیونکہ یہ لوگ کیوں لے لی لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری اور چار صحابہ نے احد کیا کہ آن حضرت سے ملاقات ہونے پر بتائیں گے کہ علی نے کیا کیا مسلمانوں کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے لوٹتے تو پہلے نبی اکرم کے خدمت میں سلام عرض کرتے اور اس کے بعد اپنے گھروں کی طرف جایا کرتے چنانچہ جب یہ لشکر سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا تو ان چاروں میں سے ایک کھڑا ہوا اور آپ کے سامنے قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ دیکھئے علی نے کیا 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 آپ نے اس سے مو پھیر لیا پھر دوسرا کھڑا ہوا اور اس نے بھی وہی کچھ کہا جو پہلے نے کہا تھا آپ نے اس سے بھی چہرہ پھیر لیا تیسرے کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا لیکن جب چوتھے نے اپنی بات پوری کی تو نبی اکرم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمائیں تھے اور تین مردبہ ارشاد فرمایا کہ علی سے تم کیا چاہتے ہو علی سے تم کیا چاہتے ہو تو علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مؤمن کا دوست ہے اب اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں اس روایت میں مولا عمر المؤمنین کے لیے لفظ دوست کا کنزل امال میں حدیث نمبر تھری ٹو نائن تھری ایٹ اور اس سے پہلے تھری ٹو نائن تھری سیون علی کو بلاؤ علی کو بلاؤ علی کو بلاؤ بلا شبہ علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور میرے بعد ہر مؤمن کا ولی ہوگا اب یہاں پر انہوں نے ترجمہ میں ولی کی جگہ ولی ہی کر دیا پھر اس کے بعد علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور علی میرے بعد ہر مؤمن کا دوست ہے انہوں نے یہاں پر پھر اس کا ترجمہ دوست کا کر دیا علی کی برائی نہ کرو کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں اور میرے بعد وہ تمہارا اولہ ہوگا یہاں پر انہوں نے تھوڑا سا دیانت کا کام لیتے ہوئے اولہ کا ترجمہ کر دیا اور اولہ کے معنی وہی ہیں کہ سرپرست یہ ہے ترجمہ کنزل امال کا پھر کنزل امال میں حوالہ ہے کہ یہاں بھی آپ کو دکھا دیں کہ اسی روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ چار صحابہ کی جو جوٹی داستان تھی اور یہ عام طور کے داستانیں ظاہرے بنائی جاتی تھیں مولا مل المومنین کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے خراب کرنے کے لیے تو یہاں بھی انہوں نے اسی طرح سے بیان کیا کہ جب چوتھے نے یہ سب کچھ کہا تو اس کی طرف متوجہ ہوئے آپ کے چہرے اقدس پر غصے کے اثرات پہچانے جا سکتے تھے آپ نے فرمایا تم علی سے کیا چاہتے ہو علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے اب یہاں پر بھی انہوں نے ولی کے معنی ولی کر دیا جبکہ ولی کے معنی ولی کی جگہ کوئی اور لفظ ان کو انتخاب کرنا چاہئے تھا جس سے بات کلیر ہو جاتی کیونکہ انہوں نے ترجمہ نہیں کیا بلکہ لفظ ولی کی جگہ ولی ہی لکھ لیا پھر اس کے بعد صحیح ابن حبان جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو تیرہ میں اور حدیث نمبر ہے سکس نائن ٹو نائن میں اس کا عنوانی انہوں نے رکھا ہے اس بات کے بیان کا تذکرہ حضرت علی بن ابی طالب اس شخص کے مددگار ہیں جو مسلمان نبی اکرم کے بعد ان سے مدد مانگیں گے یہاں پر انہوں نے مددگار کے مانا کر دیئے اس حدیث کے لیے بھی کہا کہ اسنادوہو قبیون لیکن اب یہ پوری روایت بیان کرنے کے بعد کہ یہ چاروں آدمی نے سب کچھ داستان بنائی تو پھر آپ نے فرمایا وَمَا تُرِدُونَ مِنْ عَلِي تین دفعہ اِنَّا عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِ اب یہاں پر انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ دب چوتھے شخص نے کہا تو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مؤمن کا محبوب ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں اسی صحیح احبان کا جب اردو میں ترجمہ کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے کیونکہ اصل موضوع ترجمہ کا بھی ہے تاکہ خیانت پتا چلے کہ ایک لفظ کو اپنے فائدے کے لیے کیا ترجمہ کرتے ہیں اور مولا امیر المومنین گنقصان پہنچانے کے لیے کس قسم کی علمی خیانت کرتے ہیں اور دین سے خیانت کرتے ہیں بلکل وہی خیانت جو علماء یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رواہ رکھی تھی کہ پتا تھا انہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ حقائق کو چھپاتے تھے صحیح ابنہ حبان ہی میں سکس نائن تھری زیرو میں جو اس کا ترجمہ کیا گیا اس روایت کا من کندو ولیہو فعلیون ولیہو میں جس کا ولی ہوں علی بھی اس کا ولی ہے اور یہاں پر بھی انہوں نے ترجمہ نہیں کیا بلکہ ترجمہ کی جگہ صرف لفظ ولی کو ولی ہی رکھ دیا جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کا ترجمہ کرتے کہ ولی سے کیا مراد ہے اور پھر ارشاد ہوا من کنتو مولاہو فإن حاضا مولاہو پھر اس کا ترجمہ کیا تو میں جس کا محبوب ہوں یہ یعنی علی بھی اس کا محبوب ہے اور یہاں پر پھر آپ کے سامنے واضح ہے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ ولی کا محبوب کر دیا پہلی جگہ ولی کا ترجمہ ولی کیا اور دوسری جگہ ولی کا ترجمہ محبوب کر دیا اب سننے ترمیزے میں بھی اس روایت کو بیان کیا گیا اور اس عربی کی روایت کو ہم نہیں پڑھتے اور وہ پوری روایت آپ کے ذہن میں ہے کہ جب چوتھا شخص کھڑا ہوا پہلا کھڑا ہوا دوسرا کھڑا ہوا تیسرا کھڑا ہوا جب چوتھا شخص کھڑا ہوا تو اس نے بھی وہی بات کی جو ان لوگوں نے کہی تھی تو رسول اللہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے چہرے سے ناراضگی ظاہر تھی آپ نے فرمایا تم لوگ علی کے سلسلے میں کیا چاہتے ہو تم لوگ علی کے سلسلے میں کیا چاہتے ہو علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ دوست ہے ہر اس مومن کا جو میرے باد آئے گا پس کہیں پر ولی کہیں پر اولا کہیں پر محبوب اور کہیں پر دوست اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے لیے لفظ ولی کا کیا معنی لیا ہے اور ان کے لیے علماء اہل سنت نے کیا معنی لیا ہے اب کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے آپ کو کہا کہ میں رسول کا حضرت ابوبکر رسول کے ولی ہو گئے اور میں ان کا ولی ہو گیا رسول اللہ نے ان کے لیے نہیں کہا وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں ولی ہو گیا ابو بکر رسول کے ولی ہو گئے اور میں ان کا ولی ہو گیا تو وہاں پر تو انہوں نے مانا کیے خلیفہ کے سرپرست کے امور کو سمالنے والے کے اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس روایت کو چھپا دیا اور جب ترجمہ کیا تو ایک غلط قسم کا ترجمہ کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلے میں در حقیقت ایک جنگ ہے کہ آپ جو کچھ پیغام دے رہے ہیں اس کو چھپایا جا رہا ہے اور اگر مجبوراً بیان کیا جا رہا ہے تو اس کو اس طرح سے نہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے صحیح بخاری جل نمبر تین حدیث نمبر تین ہزار چورانوے تری زیرو نائن فور اب یہاں پر فیدک والا موضوع بھی ہے اور اس کے دورانے گفتگو آتی ہے کہ جس میں خلیفہ دوم مولا عمیر المومنین اور عباس ابن عبد المطلب سے کہتے ہیں اب اس کا ترجمہ کیا کیا ہے تو اینن ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ ترجمہ ہے پیج نمبر 377 اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ نے کہا پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی کو وفاد دی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میں رسول اللہ کا جانشین ہوں یہ ترجمہ کس کا کیا ہے فقال ابو بکر انا ولیو رسول اللہ کہ ابو بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ کا ولی ہوں یہ اپنے لئے خود فرما رہے ہیں میں رسول اللہ کا ولی ہوں اور وہاں پہ رسول اللہ مولا علی کے لئے فرما رہے ہیں کہ علی میرا ولی ہے اب یہاں پر کمال یہ ہے انا ولیو رسول اللہ ساری گفتگو اور اس موضوع کی درس کا جو اصل عنوان ہے وہ یہی ہے انا ولیو رسول اللہ جو خلیفہ اول نے اپنے لئے فرمایا تو اس کا ترجمہ کیا فرمایا اور یہ ترجمہ ہوا ہے حافظ صلاع الدین یوسف زی صاحب اور مولانا عبداللہ محمد عبدالجبار حافظ محمد عاصف اقبال مولانا محمد عثمان منیب مولانا مختار احمد الزیا غلام مرتزا مولانا غلام مرتزا ان سب کی نگرانی میں اور بہت سارے علماء اسی ترجمے کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس سے مولانا عمیر المؤمنین کی امامت اور ضعامت کا انکار کیا جا سکتا ہے تو وہاں پر وہ ترجمہ کرتے ہیں یہاں پر حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنانے کیلئے حضرت عمر کو خلیفہ بنانے کیلئے ترجمہ کرتے ہیں پس اصل موضوع کیا تھا کہ خلیفہ اقبل نے فرمایا فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں رسول اللہ کا ولی بن گیا ترجمہ کیا کیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میں رسول اللہ کا جانشین ہو گیا اب یہاں پر دقت کریں کہ ولی کا ترجمہ خلیفہ اقبل کے لئے اردو میں کیا کیا گیا عربی میں بھی بہت واضح ہے کہ میں ان کا ولی ہو گیا یہاں سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا جانشین و خلیفہ ہو گیا یہاں اردو میں کیا ترجمہ کیا کہ میں ان کا جانشین ہو گیا پس مولانا عمیر المؤمنین کے لئے محبوب ولی اولا اور دوست اور حضرت ابو بکر کے لئے جانشین اب اس کے بعد خلیفہ دوم فرماتے ہیں سم تبف اللہ ابا بکر فکنتو انا ولی ابی بکر اور جب اللہ نے اب اس کا ترجمہ جو اینن کیا ہے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو وفات دی تو میں ابو بکر کا جانشین ہوا اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر ولی ہو گئے یعنی جانشین اور جب ان کی وفات ہوئی تو میں ان کا ولی ہو گیا یہاں اس جملے سے واضح ہو رہا ہے کہ ولی کے معنی خلیفہ دوم کی نگاہ میں اور فہم میں کیا تھے یہ والی گفتگو کے عربوں میں اتنے معنی ہیں عربوں میں اتنے معنی ہیں لغت میں یہ معنی ہیں دیکھنا ہوگا کہ ولی کے معنی اس زمانے میں خود خلیفہ دوم نے اپنے لئے کیا لئے اور خلیفہ دوم نے خلیفہ اول کے لئے کیا لئے اور ان دونوں کے لئے اردو میں کیا مانا لئے جا رہے ہیں یہی روایت صحیح مسلم میں بیان ہوئی جلد نمبر تین صفحہ نمبر فائیو ایٹ فائیو اور حدیث نمبر ہے فور فائیو سوین سوین یہ پوری روایت اسی کے ساتھ بیان ہوئی لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو ہمارے موضوع سے خارج ہے لیکن اس کو بیان کر دیں گے کہ پھر خلیفہ اول دوم نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ کیا کیا پھر کہا جب رسول اللہ فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ کا جانشین ہوں یہاں پر بھی جانشین کے مانا کیے گئے اب یہاں پر ایک اور موضوع ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علیہ حضباس ابن مطلب سے کہا کہ فدق کے موضوع میں فرائتما ہو قاذبا آثما غادرا خائنا کہ کوئی ہمارے موضوع سے الگ ہے کہ یہاں پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر مولا امیر المومنین سے اور جناب ابباس سے کیا کہہ رہے ہیں تو تم نے انہیں جھوٹا گناہگار اہد شکن اور خائن خیال کیا یعنی یہاں پر پتہ چل رہا ہے اس صحیح مسلم کے ذریعے سے کہ حضرت عمر یہ گوائی دے رہے ہیں کہ مولا علی خلیفہ اول کو کیا سمجھتے تھے تو تم نے انہیں جھوٹا گناہگار اہد شکن اور خائن خیال کیا پس یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ انہیں بہت کچھ سمجھتے تھے تو خلیفہ دوہم کی گوائی یہ ہے کہ مولا علی اور حضرت عباس انہیں جھوٹا گناہگار اہد شکن اور خائن سمجھتے تھے اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں خلیفہ دوہم اب یہ کمال کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر کو موت آئی اس کا ترجمہ ہوئی بیان کر دیتے ہیں پھر ابو بکر فوت ہوئے اور میں رسول اللہ اور ابو بکر کا جانشین بن گیا اب یہاں پر دیکھیں کہ روایت میں خلیفہ دوہم کیا فرماتے ہیں مسلم کے بہول کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو خلیفہ اول ان کے ولی بن گئے یعنی جانشین ترجمہ کیا کیا گیا جانشین اور اس کے بعد اپنے لئے کیا فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ اول فوت ہوئے تو کیا ہوا پھر ابو بکر فوت ہوئے اور میں رسول اللہ اور ابو بکر کا جانشین بنا اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ ولی کو وہ جانشین اور خلیفہ کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں اور اردو میں بھی علماء اہل سنت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکر لیتے ہوئے وہاں پر معنی کو بدل دیا لیکن یہاں پر وہی معنی کیے یہاں پر محبوب یا دوست یا اولا یا ولی نہیں لکھا بلکہ جانشین لکھا اور پھر خلیفہ دوفم فرماتے ہیں تو تم نے مجھے جھوٹا گناہگار اہد شکن اور خائن خیال کیا تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ خود خلیفہ دوفم مسلم کے بقول کہ مولا امیر المومنین ان کے بارے میں کیا تصبر کرتے تھے تو صحیح مسلم میں اسکرین میں آپ کے سامنے ہیں سنہ نے اپنے دعوت میں دوبارہ یہ موضوع بیان ہوا اور یہ تحقیق ہے حافظ زبیر علیہ زعی صاحب کی حافظ صلاح الدین یوسف زعی نے اس کے نظر ثانی کیا اور بلاخر کافی اس میں علماء ہیں اور دار السلام کی یہ وقتی کمی کی وقت تفصیلیں اس کو بیان نہیں کر رہے تفصیل آپ کے سامنے ہوگی جلد نمبر تین ہے اور حدیث نمبر ہے 2963 اور یہ پوری روایت بیان کرنے کے بعد دوبارہ اسی موضوع کو جو صحیح مسلم صحیح بخاری کا تھا جب رسول اللہ کی وفایت ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ کا ولی اور ولی کے بعد انہوں نے بریکٹ میں لگایا ان کی طرف سے معاملے کا ذمہ دار ہوں اب آپ تصور کریں بنے خود خلیفہ ہیں اور ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے یعنی رسول اللہ کی طرف سے زیادہ ہے تھا کہا جا سکتا ہے رسول اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا جو عقیدہ اہل سنت کا ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کی طرف سے نہیں تھا ان کی طرف سے مولا عمر المومنین تھے جن کو چھپایا جا رہا ہے اور اگر مجبورا ذکر کیا جا رہا ہے تو ولی کے معنی دوست کے کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہوا فولیہ ابو بکر فلمہ توفیہ قلتو انا ولیہ رسول اللہ وولیہ ابو بکر تو حضرت ابو بکر اس مال کے نگرہ بنے جب ان کی وفات ہو گئی تو میں نے کہا میں اللہ کے رسول اور ابو بکر کا خلیفہ ہوں اب یہاں پہ کمال ہو گیا پہلے جانشین کے معنی کیے گئے بریکٹ میں کہا گیا ان کی طرف سے معاملے کا ذمہ دار ہوں اور اب یہاں پر خلیفہ دوم نے جب رشاد فرمایا فلمہ توفیہ فقلتو انا ولیہ رسول اللہ کہ جب خلیفہ اول کی وفات ہوئی تو کیا ہوا جب ان کی وفات ہو گئی تو میں نے کہا میں اللہ کے رسول اور ابو بکر کا کیا ہوں یعنی لکھا ولی یعنی لکھا دوست یعنی لکھا محبوب یہاں پہ لکھا میں ان کا خلیفہ ہوں بس معنی معلوم ہوئے کہ علماء اہل سنت کے نزدیک ولی کے معنی میں سے ایک معنی معاملے کا ذمہ دار بھی ہے خلیفہ بھی ہے اور جانشین بھی ہے لیکن یہ معنی ہے حضرت عمر کے لئے اور حضرت ابو بکر کے لئے لیکن جب بات ہوتی ہے مولا امیر المومنین کی تو وہاں پر ترجمہ کیا جاتا ہے دوست محبوب اور باہت ذکر تو ترجمہ کی زحمت ہی نہیں کی جاتی اور لکھ دیا جاتا ہے ولی سنن ترمیزی میں کہ جو انہی سنن ترمیزی کے انہی مترجم نے مولا امیر المومنین کے لئے لفظے دوست استعمال کیا تھا اور یہاں پر ان کے لئے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے انہی مولف نے مولا امیر المومنین کے لئے کیا استعمال کیا تھا اور وہ دوست ہے ہر اس مومن کا جو میرے بعد آئے گا میں دوبارہ اس فیصلے دیکھا کہیں غلطی نہ ہو جائے آنطور کے لوگ اسی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں لیکن انہی صاحب نے اسی سننے ترمیزی میں وہاں پر دوست کا ترجمہ کیا یہاں جل نمبر دو میں اور حدیث نمبر 1610 میں جب یہی حدیث بیان ہوئی قال عمر فلمہ توفی رسول اللہ فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ عمر رضی اللہ نے کہا جب رسول اللہ وفات پا گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ کا جانشین ہوں اسی ایک فرد نے یعنی سنن ترمیزی کے مترجم میں مولا عمر المومنین کے لیے حدیث نمبر 3712 میں ترجمہ کیا دوست کا انہی سب لوگوں نے خلیفہ دفم کے لیے جب ترجمہ کیا تو ترجمہ کیا جانشین تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں وہی سب کچھ ہوا اور ہو رہا ہے کہ جو علماء یہود اور علماء نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشنگوئیوں کو چھپانے اور جھٹلانے میں کیا خدا ون تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور خصوصا جن ہستیوں کی امامت اور خلافت اور وسائت اور بلایت کا اعلان کیا ان کی اطاعت کی اور ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین